بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو سی ایس فور زیرو تھری ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کی اسائنمنٹ نمبر وان فال دو ہزار تئیس کا کمپلیٹ سلوشن گائیڈ کروں گا دوستو اس اسائنمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ ایمیجیز کے اندر اپلوڈ کرنا ہے مطلب دو ایمیجیز آپ نے لینی یہ پارٹ یہاں بسی دو کوشن دس دس نمبر کے یہ دیکھیں ایک کوشن نمبر وان ہے اس کے اندر دو پارٹ ہیں ٹونٹی مارکس کا ٹوٹل یہ آپ کو کوشن ہوگا اس میں دو پارٹ ہوں گے ٹاسک نمبر وان ہوگا ٹاسک نمبر ٹو ٹاسک نمبر وان کے اندر بھی آپ نے ایک ڈیاگرام کریٹ کرنی ہے کونٹیکس لیول ڈی ایف ڈی یعنی ڈیٹا فلوڈ ڈیاگرام اس کے آپ نے پچر لے کر اپلوڈ کرنی اپلوڈ کرنی پچر کے علاوہ اب اسیانمنٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ inline اسیانمنٹ interface جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور وہاں پہ کس طرح سے image اور table upload کرتے ہیں وہ یہاں پہ دکھایا گیا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ ساڑھ نے pictures کے اندر دکھایا بھی ہوا ہے تو آپ یہاں پہ باقی دیکھ لیجئے گا اچھا اب چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ پہلا جو اس کو بنانے کے لیے دوستو آپ کو یہاں تو آپ کے پاس microsoft وزیو ہونا چاہیے یہاں آپ کے پاس جو ہے ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کے پاس ms وزیو ہے مطلب Microsoft وزیو ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کا بھی طریقہ بتا ہوں کہ ms وزیو پر کیسے ریڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس microsoft وزیو نہیں ہے تو پھر آپ دوستو گوگل پہ آئیں گوگل پہ آگے آپ لائے آپ نے یہ اپلیکیشن پہ پہ آجنا ہے یعنی اس ویب سیٹ پہ آگے آجانا ہے اس ویب سیٹ کا لنکل میں اپنی wysیو آپ کی ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ پر آت ہے تا آپ ڈی tracing مکتے ہیں گو گو دور کر سکتے ہیں تو یہ لیے کیمارک رکھ اس پڑے سکتا ہی ہے لگنے آتے ہیں ہر needs Đے parking میں 100 دومیں یہ ڈیا ہے ہے اس چ الدہ رامیں اس کے بعد یہاں پہ آپ سے ڈیوائیس پوچھا کہ آپ نے اس کو کہاں سیف کرنا تو آپ نے کہا دیا ڈیسائیڈ لیٹر میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھو آپ کو بیسکلی کونٹیکس لیول ڈیاغرم بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک ریکٹینگل شیپ یہ دیکھو یہ پڑی ہوئی ہے جرنل 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 کے اندر جب آپ آؤں گے تو یہاں پہ آپ چاہیے جرنل تو ویسے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کٹیگری ملے گی جرنل ہے میسک ہے ایڈوانس ہے یہاں پہ جرنل کٹیگری میں آپ کو مل رہا ہے آپ کو یہ ایک ڈیٹینگل شیپ تو یہ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایک ڈیٹینگل تو یہ پڑی ہوئی ہے انٹیٹی بنانے کے لیے یہ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو رہونڈڈ ڈیٹینگل جائیے اور اس کے بعد اس کو آپ کو چاہیے جناب ایرو تو یہ دیکھیں یہ سنگل ایرو پڑا ہوا ہے straight line یہ پڑی ہوئی ہے ٹیکس لکھنے کے لیے یہ ٹیکس بوکس پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ یہاں پہ آویلیبل ہے آپ کو یہ سجلسٹ کروں گا کہ ایمیس ویزیو کی بجائے یہاں پہ بنانا زیادہ ایزی ہے تو آپ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ پچھر کیسے لیں گے اس کی پچھر لینے کے لیے یہاں بھی دوستو ایک آپ کو فائل کا آپ سمپلی فائل کو پر کلک کرنے جیسے فائل پہ کلک کرتے تو یہاں بھی آپ کو ایک option ملتا ہے دوستو save کا آپ اس کو اس طرح save بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے save نہیں کرنا تو آپ اس کو export کا مذہب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو download کرنا ہے تو export as پہ جا کر آپ اس کو png jpg یا کسی بھی image format کے اندر save کر سکتے ہو تو آپ یہاں تو png میں کیجئے یا jpg میں کیجئے ان دونوں format میں کسی ایک میں اس کو download کرنے دیجئے بنانے کے بعد کلیر ہے اب دوستو بنانا کیا وہ بتاتا ہوں ابھی چلنے یہ ٹوز میں نے آپ کو سکھا دیا اب دوستو اگر آپ کے پاس msVizio ہے وہ کسی یوز کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس msVizio ہے تو دوستو آپ نے اپنی desktop کی screen یا کسی بھی screen پر اکیرا right click کرنا ہے جیسی دوستو اپنا right click کرتے ہو تو یہاں بھی ایک new option ملتا ہے آپ کو اس new option کے اندر آپ کو ایک option ملے گا دوستو Microsoft Visio drawing اس کے نام سے آپ یہاں سے بھی آسکتے ہو یہاں پھر آپ آپ کے پاس جو window کے اندر search box ہوتا ہے جس کو ہم caught onar کہتے ہیں caught onar وہاں بھی جا کے اس طرح آپ search کر ساتے ہو کیا بھلا Visio 2016 میرے پاس msVizio ہے تو وہ بھی طریقہ بتا ہوں msVizio پر کیسے آپ نے ڈیاغرم کرنی ہے اس کے لئے آپ نے right click کیا یہاں پر new پر جانے کے بعد دوستو آپ کو ملتا ہے Microsoft Visio drawing اس پر click کیا اس کے بعد اس کو آپ نے نام دے دیں اپنی ویو آئیڈی کے کرنا بس آپ کو پچھر جائے پارٹ 1 کی تو پارٹ 1 میں جانے کے لئے جو اور جو online tool تھا اس کا میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اب دوسو آپ نے simply Microsoft Visio open کر دینا ہے open کرنے کے بعد دوسو یہاں بھی آپ نے اس کو کار دینا ہے cancel cancel کرنے کے بعد دوسو یہاں بھی آپ کو ملتا ہے more shapes آپ نے more shapes کے اوپر click کرتے ہیں آپ نے اس میں سے software and database category میں جانا ہے software software and database category کے اندر ایک option آپ کو مل رہی ہے data flow diagram shapes کے نام سے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے data flow diagram shapes کے اوپر جیسے تو آپ اس پر click کرو گے تو یہاں بھی دیکھو آپ کو data flow diagram shapes مل گئی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کی ساری و ساری shapes پڑیں گے دیکھو یہ آپ کی جو ہے external indicator پڑا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ rounded shape لینے کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے یہاں بھی اور یہاں پہ جنرل shapes کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں پڑی ہو یہ rectangle shape یہاں سے rectangle اٹھا گیا اپنے ایسے drag and drop کر دی آپ اس کو تھوڑا size بھی بڑھا کر سکتے ہیں اس پیج کیسے اس طرح zoom کر کے اس کو اس کو zoom کر کے اس اس طرح size بڑھا کر سکتے ہو ٹھیک ہے جہاں پھر آپ یہاں پہ آج ہو آپ یہاں پہ ایک option ملتا آپ کو view پہ جا کر اس کو page width کے اوپر کلک کرو گے تو یہ build کو fit ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ rectangle بنانے کے لیے دوستو آپ کو یہاں پہ arrow بلکہ اوپر ہی مل جائے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ data flow diagram کے اندر آپ کو مل رہا ہے جناب یہاں پہ اگر آپ آؤ تو یہاں پہ dynamic connector ہی ہے دیکھو یہ پڑا ہوئا ہے dynamic connector ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تین چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنی simply کیا بنا سکتے ہو اور اس کے اوپر text کیسے لکھتے ہیں یہ جو arrow ہوتا ہے اس کے اوپر text لکھنے کے لیے اس کے لیے پارٹ وان کے لیے دوستو جو ہم نے ڈیاگرام بنانی ہے وہ یہ پڑے ہوئی ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں لیکن اپن کرنے سے بہلے میں اس کو باند کرتا ہوں بہلے don't save اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ click کیا ڈبل پارٹ وان کے اوپر اور یہ دیکھیں دوستو یہ ڈیاگرام اس کے لیے آپ نے بنانی ہے یہ دیکھ رہو سب سے پہلے ایک rectangle یہ آپ نے اس میں لکھ دیا client اس کے لیے یہ کیا ہے آپ کی entities سب سے اس کے لیے ہمیں umpiar اس کے لیے ہی واپنے آپ کی اٹھ vitamins جیسگل تو اس کے لیے corruption آپ کے نواز پڑ اس کے لیے اب سے آپ past ہلکو سٹم کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دوسطو بس کی لیے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بس کی لیے نا ایک سسٹم کریئٹ کرنا ہم نے ہوم سر ویسیس کے لیے جو کے ہمیں ہوم کی ڈیفرنٹ جو سر ویسیس ہوتی ہیں نا ان کے لیے ہم نے بس کیلیے ایک سسٹم بنانا ہے جس میں کیا آگا ڈیفرنٹ قائنٹ آگے رسط کریں گے اور وہ آہ ہلپر دونے گی اور ہلپر قیونگی ہلپر کیا ہوں گے ہلپر بس کیلی دن دوستو وہ بندے وہ لوگ جو بسکلی پیٹ کام کریں گے مطلب پیسے لیں گے کام کریں گے اور یہ client وہ لوگ یا وہ home والے person جو اپنے گھر کا کام کروانا جاتے ہیں پیسے دے کر ٹھیک ہے اس کے بعد نادرہ کیا بسکلی نادرہ سے ہم نے verification کروانے کے لیے اس کو ڈکھا ہوا ہے اور manager مطلب جس کو ہم نے report دکھانی ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ اپنے بسکلی context level diagram میں کرنا کیا کہ یہاں بھی بتانا کہ client کا home services کے ساتھ کیا کیا relationship ہے مطلب یہاں بھی آپ نے یہ بتانا ہے اس کے بارے میں تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے بتایا اس کا کہ یہاں پہ registration کہ مطلب client جو ہے وہ home services کے through جو ہے وہ کیا کرے گا سب سے پہلے registration کروائے گا اپنی اس registration کے اندر ہی اس کی verification بھی ہو جائے گی تو اس طرح دوستو یہ جو helper ہے یہ بھی کیا کروائے گا registration کروائے گا تو پہلا تو آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے request جا رہی ہے registration کی اس کے بعد دوسرا client جو ہے request کرے گا for helper مطلب وہ کسی نہ کسی helper کے لیے کیا کرے گا request کرے گا کہ مجھے بھائی اس کام کے لیے اس helper کی ضرورت ہے need ہے اس کے لیے کیا کرے گا request helper کے لیے کیسے home services جو آپ کا application ہے یا جو آپ کا software ہے اس کے بعد تیسے نمبر بھی وہ کیا جی sign agreement مطلب اس نے ایک agreement sign کرنا home services جو ہم نے ایک system بنایا ہوا ہے اس کے اندر چاہے client آئے گا چاہے helper آئے گا وہ ایک کیا کرے گا agreement sign کرے گا کتنی دیر کے لیے اسے چاہیے helper ٹھیک ہے اس کے بعد client جو ہے وہ چوتھا کام کیا کرے گا make payment مطلب جو اس نے helper لینا ہے home services اس application کے طرح اس کی payment بھی تو اس نے کرنی ہے اس کو کام کو کروانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ ماں کام اس نے کیا کرنا ہے send feedback مطلب وہ اپنا feedback بھی دے سکتا client home services کو کہ اس کو services کیسی لگی اچھی لگی بوری لگی کیسی لگی ٹھیک ہے یہ بتائے گا اس کے بعد اس کے بعد آجاتا helper کے بات helper بھی کیا کرے گا سب سے پہلے restriction کروائے گا request for client مطلب helper نے بھی کیا کیا request client کے لیے مطلب اس نے ڈونڈ مطلب request for client کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسکری home services کو request کرے گا یعنی search کرے گا کہ مجھے اس کام کے لیے جو ہے وہ مجھے یہ کام آتا ہے تو اس کام کے لیے جو جو client وہ مجھے search کر کے دو تو بیسکری جو home services اس کے کام کے لیے اس کو client وہ search کر کے دے گا تو یہ مطلب ہے یہاں پہ request for client اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ جو میں نے relationship کے نام لکھی ہوں یہ یہ آپ کے mind کے according ہوں گے یہ آپ کے mind کے according ہوں گے جیسے فرز کرو آپ یہاں پہ request for helper لکھو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو جیسے request for service کہ اس نے request کی service کے لیے تو یہ ہر ڈیاغرم دوستو exact نہیں ہوتی ہر انسان اپنے mind کے ڈیاغرم create کرتا ہے تو یہ کوئی finalize نہیں ہے آپ چاہو تو یہاں پہ اپنے ڈیاغرنگ جو ہے relationship جو interaction جو ہے وہ change کر بھی سکتے ہو اس کے بعد helper sign agreement اس نے بھی agreement sign کیا اس کے بعد helper جو کام کرنا ہے اس کے لیے okay کرے گا اس کے بعد send feedback مطلب اپنا feedback دے گا کہ مجھے اپلیکشن بہت اچھی لگی میں اس پہ کام کیا بہت اچھا لگا مجھے تو یہ ساڑھی چیز ہے ٹھیک اس کے بعد جب آپ نے دیکھا یہاں پہ client نے اور helper نے جب یہاں پہ registration کروائی تھی home services تو ان کے cn ic name کی verification ہم نے نادرا کے ثرو تو یہ نادرا نے کیا کیا verify client and helper verify کر کے home services output دی کہ ہاں یہ بلکل verify اس کے بعد جو home services وہ کیا کر رہا ہے وہ manager ریپورٹ کا ملک ہے کہ جو home services اس نے manager کو reports دکھانی ہیں سارے client report agreement report اور آپ کی helper reports اس نے manager کو دکھانی ہیں تو یہ آپ کی یہاں پہ میرے مائنڈ کے کارڈنگ ایسے ہی ہے تو میں نے اپنے مائنڈ کے کارڈنگ جتنی ڈیٹیل سے بنا سکتا تھا باقی اور بھی اس میں کچھ چیز آپ کو لگتا ہے کہ ایڈ ہونے والے یہ تو آپ ایڈ کر سکتا ہے مطلب accurate کا مطلب ہے کہ میرے کارڈنگ یہ ہے کوئی بھی ڈیگرام ہوتی ہے وہ ہر بندہ اپنے مائنڈ کے کارڈنگ سیٹ کرتا ہے تو آپ اگر چاہو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پہ ایک اور لیشنشپ ایڈ کر سکتے ہو وہ کوئی اتنا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے باقی انچالا یہ ڈیگرام جو ہے وہ بہت اچھی بنا یہ یہ مطلب اچھے طرح ہر چیز کو ڈیپلی جو ہے کیا دیا گیا ڈسکرائب بھی کر دیا گیا تو اس جب ہم 있는데요 کنٹیکسٹ dfd ماذا کنٹیکسٹ لیمل dfd اس ڈیگرام کو اس کا سکرین شرٹ لینے آیا اس کا سکرین شرٹ بھی لے سکرین شرٹ سکرین شرٹ اگر لینے ہوگا اس کولک کم زوم کر کے اس طرح اپنے اس سکرین شرٹ اس کا سکرین شرٹ لینے اس کی لینا آپ کے سپس اپلیشن ایک سپس اپلیکشن ہوتی ہے snipping tool کے نام سے snipping tool آپ snipping tool پہ کلک کرتے ہو تو یہاں میں دیکھو آپ اس کو اوپر جا کر تو اس طرح یہ پورا اس کا لے سکتی ہو screenshot کس طرح سے ایسے ایسے کر کے ایسے آپ نے اس screenshot لے سکتی ہو اور اس کو پھر آپ نے lms پہ اپروڑ کر سکتی ہو یہ آپ کی task number one کا screenshot ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آپ کی diagram ہوگی task number one کی clear ہے جی تو امید آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی تو یہ میں اس کو save بھی کر لیتا ہوں میں بھی اپنے پاس صحصائی بیاہی Mmm سٹار ago تو آپ وقت آپ کو وقت عمل بندproduction اس ماس بات دونشت نمبر اس Rio لوگ سم startled اوپنے ход کے پر کرنے کے لئے آپ نے یہاں اوپن ، اور Growth دکھومنٹ کےcipeí faculty اب کہتے ہیں دوستو دکھوم ، جناب یہاں پہ پانچ کالم اور ٹویلو روز تو وہ کسی بنائیں گے ٹیبل میں آہا ہمیچے یہ دوسر ٹاسک نمبر ٹو میں بسکلی ہے نا کراس ریفرنس میٹرکس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹیبل تو ٹیبل میں کتنے کالم بنانے اور کتنے روز بنانے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے انزرٹ پہ جانا ہے اس کے پر ٹیبل کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ انزرٹ ٹیبل کے ایک اپنے اس پر کلک کر کے یہاں آپ کو بتانا ہے نمبر آف کالم تو نمبر آف کال میں چاہیے پانچ پانچ لکھ دیا نمبر آف رو جو مجھے چاہیے دو سو بارہ ٹویلو لکھنے کے بعد دو سو اکی کیا اب یہ آگیا جناب ہمارے پاس کچھ سان سے ٹیبل آگیا اب اس ٹیبل کو پکڑ گیا ہم نے ایسے ایسے بڑا تھوڑا کر لیا ٹھیک ہے اپنے مرضی کے کارڈنگ تھوڑا ایسے بڑا کر دیا ٹھیک ہے اوہو اتنا بھی بڑا نہیں کرنا ایسے ہم نے کچھ ایسے اپنی مرضی کے کارڈنگ تھوڑا سا بڑا کر لیا اس کو مانے کچھ اس طرح ٹھیک ہے کر دیا بڑا اب دوستو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ چلتا ہوں ٹاسک ٹو کے اندر یہاں پہ آتا ہوں جناب یہ ہے ہمارا پاس پارٹ ٹو اوپن کرتا ہوں اس کو تو یہ دوستو آپ نے دکھنا ہے تو آپ نے پہلے جو آپ کی رو ہے اس کے اندر آپ نے یہاں پہ دوسو بس کے لئے جو کالم میں بس کے لئے لک آپ نے آپ نے تک ہے اور میں نے ایک ہوں اسے اپنی طرح سے لکھنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ جو report کے name ہے agreement feedback report helper reports اور client reports یہ آپ نے لکھنا ہے اس طرح سے table کے اندر اس طرح, اس column کے اندر邊 اس column کے اندر میں جو اسی چھے میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو diagram دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہوں میرے جیہاں سے بڑا ہے agreement پہ یہ پہلا box آپ نے خالی چھوڑ دینا اس کے بعد agreement کیا کہ یہاں پہ لکھتے ہیں اپنے attributes کے نام یہ جو rows ہے نا روز کے اندر لکھتے ہیں attribute کے نام اور column کے لکھتے ہیں اپنے table entities کے نام یا tables کے نام تو agreement feedback report helper report اور client report اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ روگ اندر لکھنے ہیں اس کے بعد پہلی رو چھوڑ کے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ہر روگ اندر پہلے کالم کی ہر روگ اندر لکھنے اپنے attribute نام تو unique attribute لکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو آپ کو کچھ attribute ہے کام روی مل دے ہوں گے دیکھو یہاں پہ بھی client cn ic ہے اور یہاں پہ بھی client cn ic ہے تو یہ دوستو unique صرف آپ نے یہاں پہ یہ جتنے بھی attribute unique attribute صرف لکھنے ہیں ایک attribute صرف ایک ہی تفہہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو آپ میری 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 ڈیاغرم دیکھ کر بنا سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھو میں اس کو تھوڑا کام زوم کر رہتا ہوں اوکے تو company name پھر client cn ic client name helper cn ic helper name rate service name time slot service time comments اور number of jobs اب یہاں پہ company name کے دوستو آپ نے یہ پہلے box اندر ٹک لگانا ہے پھر اس کے بعد دوسرے رو کے اندر یہ دوسری رو ہے client cn ic اس میں پہلے دوسرے اور چوتھے کال میں ٹک لگانا ہے اب بعد آتی ہے دوسرے یہ ٹک باری کی یہ ٹک کیسے لگاتے ہیں ms word میں یہ آپ کو آپ یہاں سے دیکھ کے ٹک لگائی لوگیں کال میں جا کے ٹک لگاتے کیسے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا easy ہے تو یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹک لگاتے کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹک لگاتے کیسے ہیں سب سے پہلے دوسروں آپ نے بلاگ کرنا ہے اس میں لکھنے سے پہلے آپ نے اس پورے table سے select کرنا ہے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ layout واپشن پہ جب آپ table کو select کرتے ہونا تو آپ کو یہاں پہ اوپر دو option ملیں گے design اور layout آپ نے layout پہ آنا ہے layout پہ آنے کے بعد دوسرے یہاں پہ یہ دیکھیں alignment option ہے یہاں پہ بالکل alignment center میں کال دینا ہے آپ نے center میں کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے tick لگانا ہے تو tick کیسے لگاتے ہیں اس کے لیے دوسرے آپ نے insert واپشن پہ insert واپشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملتا ہے دوسرے ایک symbol option آپ نے symbol پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ more symbols کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے دوسرے آپ more symbols پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ by default نہ کچھ اور select ہوگا مطلب یہاں پہ اس طرح normal text select ہے آپ نے دوسرے یہاں سے symbol میں آنے کے بعد یہاں پہ found کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ یہ drop لوں آپ نے simply اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے full نیچے جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک found ملتا ہے wingdings کے نام سے wingdings یہ found کا نام ہے wingdings تو آپ نے یہاں پہ ڈونڈا ہے wingdings last پہ ملے گا last پہ ملے گا ملے گا wingdings دوسرے آپ نے کلک کرنا ہے جیسے دوسرے آپ wingdings کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں میں دیکھو different طرح کیا آپ کو icon beautiful beautiful آپ نے scroll کر کے نیچے چل جانا ہے full نیچے چل جانا ہے جب دوسرے آپ full نیچے جانے scroll کر کے تو یہاں میں دیکھو یہ ٹک لگا ہوا ہے آپ نے ایک دفعہ ایسے ٹک کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کے بعد دوسرے آپ نے insert کے اوپر کلک کر دیا کرنے کے بعد کلوز گار دو اور یہ دیکھو ٹک لگ گیا اب اس ٹک کا سائز بڑھانے کے لئے آپ کیا کرو گے آپ سمپلی اس کے اوپر کلک ایسے اپنے ٹک کو سیلیکٹ کرو گے کرنے کے بعد یہاں بھی آتے ہیں چلے میں بہتا ہوں ٹک کا سائز کیسے بڑھانا ہے آپ نے اب دوسرے جہاں جہاں ٹک لگانا ہے وہاں پہ بہلے اس بوکس میں کلک کرتا جاؤ اور یہاں پہ اب آپ نے ایک دفعہ ٹک insert کا لیا اب آپ کا مین ٹک سیمبل والے مین option میں آگیا یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھو ٹاپ کے اوپر وہ ایڈ ہو گیا ٹک کے اوپر کلک کیا ٹک لگ گیا یہاں پہ ٹک لگانا ہے یہاں پہ کلک کیا ٹک لگ گیا یہاں پہ گئے سیمبل پہ کلک کیا ٹک کیا تو ٹک لگ گیا جس جس بوکس میں آپ نے اب ٹک لگانا ہے اس بوکس میں گئے ٹک لگاتے گئے بوکس میں گئے اور ٹک لگاتے گئے لے جیے ٹک لگانا کا طریقہ تھا اب دوسرے اس کا فاؤں سائز کیسے انکریز کرنا یہ پور جہاں جہاں ٹک لگا ہو مان لو ایسے آپ نے پورے یہ سارے بوکس لگت کے جن میں آپ نے ٹک لگایا اس کے بعد آپ نے پہ گئے اس کے بعد اس کو بولڈ کرنا تو بولڈ کر دے اس کو چلے جیے ٹک بولڈ بھی ہو گئے ایسے دوسرے ٹک لگاتے ہیں سمجھا گی بات کی تو یہ امید آپ نے میری ڈیاغرم دیکھ کر آپ نے اس سارے ٹک لگا دی ہوگا یہ دیکھ میں آپ کو یہ ٹیبل اس میں کوئی بھی چیز میں نے ہیڈنی کی یہ پورا ٹیبل ہے یہ ٹیبل دیکھ کر جہاں جہاں میرا ٹک لگی ہونا وہاں ہمارے ٹک لگا کر دیکھ میں اس کا پورا ٹاگ پر اب آپ نے خواہر جیعے رکھا ہے تو آپ نے اس کی بھی پچھا کو پچھا دیکھیں کیا ٹک لگو ہی ٹک لگتہ کرنا سکرین شہر اٹ persecuted اس نےی ٹھیک vکدھ معافی شکا لگنے کے سارے ٹک خورا ٹک سود کیب ٹک لگے ٹک لگے ٹک لگ لے ٹک لنا یہاں میں نے آپ کو کام بتا کرسر باہر ہے جوkee سکر کر کے آپ نے دے لیا اس کا سکنی شرد یہ دیکھیں میں نے ایسے آپ کے سامنے سکنی شرد لیا اور یہ دیکھیں بلکل 100% سکنی شرد آگیا یہ سکنی شرد آگیا اس کو آپ سیو کر لیں اپنے پاس تاسک ٹو کے نام سے محلو تاسک ٹو لیں جی اب یہ دو جو ٹاسک آپ نے دو پچھر دیں گے تاسک ٹو کے نام سے یہ دونوں پچھر آپ نے ایل ایم ایس پہ جو بھی آپ کا فیچر نیا ہے اس میں آپ نے جا کے اپلوڈ کر دنی ہے ٹھیک ہے یہ دو پچھرز ہی بیس کے لیے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک کوئی فائل اپلوڈ نہیں کرنی ہے امید کرتا ہوں اس سے زیادہ ایزی وے کے ساتھ اور بچوں کی طرح گائیڈ لائن آپ کو پوری یوٹیو پر کیسے نے کیا ہوگا تو اگر ابھی بھی آپ کو ہماری ویڈیو چھینہ لگی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو اگر تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہی بنتا ہے ایک لبلی سا کمنٹ بھی کیجئے گا ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو جو ہے انوائیٹ کریں ہمارے چینل کے اوپر اور ساتھ ساتھ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں سے بھی کروائیں ٹھیک سو میٹل دن گائیز ٹیک کیئر اللہ حافظ